بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں اپنے پیارے پیارے ویورز کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آئیشہ کوکنگ فورس میں تو میرے پیارے پیارے ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلیک ویپر چکن کڑھائی اور وہ بھی اپنے سٹائل میں جس طرح میں اپنے گھر میں بناتی ہوں سیم میں وہی رسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے ہم نے یہاں پر دو پیاز لے لیے ہیں اور دو ہی ٹرماتر لے لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو خالی پیاز یا ٹرماتر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر دہی لے لیا ہے دہی ہم نے ایک کپ لیا ہے دہی کو پہلے ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے ایک کلو ہم نے چکن لیا ہے چکن کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ادرک کا پیسٹ اور یہ آپ کو اس میں اوئل نظر آ رہا ہوگا کڑھائی ریڈی کرنی ہے کوکنگ آئل لے لیتے ہیں ایک کپ چار سے پانچ ہم نے یہاں پر مرچے لے لینی ہے سبز مرچے اور گرم مسالہ پاورڈر یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالنے ورنہ سکپ کر دیں نمک لے لیتے ہیں ایک چمچ تو چلیے زبردستی مزیدار سی کڑھائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پتیلا جو ہے ہم نے چلے کو اوپر رکھ دیا ہے اب ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دینا ہے اگر آپ چاہے تو گھیر بھی استعمال کر سکے ہیں جو بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہوں گھیر آئل آپ زبردستی کڑھائی اس میں ریڈی کر سکتے ہیں اچھا جی آئل ہم نے یہاں پر تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ڈالنا ہے اور چکن کو ہم نے یہاں پر اچھے سے فرائی کرنا ہے آئل میں مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پر اس میں نمک ڈالنا ہے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ لا جواب زبردست سا نمکین سا ہو جائے نمک ڈال دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہم نے یہاں پر اس کو مکس کر لینا ہے اور اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے یعنی کہ چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے آئل میں فرائی کرنا ہے تیز آج پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا جو کلر ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے تو ویورز اب ہم نے یہ جو چکن فرائی کیا ہے یہ ہم نے الگ سے برطن میں نکالنا ہے اور اگر ویورز آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کی اقین مانے جب آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں بھئی میں نے اگر محنت کی ہے تو کوئی میری ویڈیوز کو دیکھ بھی رہا ہے میری محنت بلکل بھی زائع نہیں جا رہی ہے ویورز یہاں پر جو ہے چکن ہم نے سارا نکال لینا ہے اچھے سے اور یہ جو ہمارے پاس اوئل ہے اس کو ہم نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے اسی اوئل میں ہم نے مزیدار سا زبردستہ مسالہ ریڈی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چکن ہم نے سارا نکال لیا ہے اب ہم نے اسی اوئل میں پیاز ڈال دینے ہے اور پیاز کو ہم نے جو ہے یہاں پر 3 سے 4 منٹ تک پکانا ہے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر اچھے سے پیاز کو اوئل میں اور 3 سے 4 منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس میں ادھرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک چمچ بھر کر اور ساتھ ہی میں ہم نے ادھرک کا پیسٹ بھی ڈال دینا ہے دوبارہ سے ہم یہاں پر مکس کر لیں گے ٹیماتر ڈال لیتے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے ٹیماتر کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ٹیماتر ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اچھے سے پک جائیں اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں تیز آنچ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم یہاں پر چمچ جو ہے اس طرح سے ہلا لیتے ہیں تاکہ جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے اور ٹیماتر کو اس طرح چمچ کی مدد سے ہمیں اور بھی سوفٹ کر دینا ہے توڑ دینا ہے اچھے سے چکن ڈال لیتے ہیں جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اس کے بعد گرم مسالہ پاورڈر یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے بڑنا بڑ ڈالیں سبس مرچے ڈال دیں گے اس طرح سے میں نے سینٹر میں کٹ لگا دیئے ہیں اس سے ہماری ہانٹی تھوڑی سی تیکھی ہو جائے گی آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے لال مرچے نہیں ڈال لیے اور ویسے بھی کالی مرچے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں کوکنگ کریں تو کالی مرچ کا استعمال کیا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دہیں ڈال لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ چاہیں تو کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہاں پر کریم نہیں تھی تو میں نے دہیں ڈال دیا ہے اور دہیں سے بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم نے اس کو اچھے سے بکانا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے وہ ڈرائے ہو جے کور کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو میرے پیارے پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم چکن کو جو ہے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ مزے دار سا کالی مرچ میں بنی ہوئی کڑھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑھائی جو ہے ہماری زبردستی مزے دار سی بلکل بازار جیسی گھر میں ہی ریڈی ہو گئی ہے بلکل ہیلتی فوڈ ہیلتی کھانا ہے یہ بلکل آپ اس کو ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں تو میرے پیارے پیارے ویورز اگر آپ کو میرے ریسیوی میں تھوڑا سا کچھ بھی اچھا لگا ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اسے آپ نے اپنے فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ میں اپنی ویڈیوز میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں اور جب آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے تھوڑا سا درک ڈال دیا ہے اور دھنیا ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کڑھائی ہے وہ کمپلیٹ ریلی ہو چکی ہے تو چلیے ویڈیوز پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ